اسلام علیکم دال تو آپ نے بہت بنائی ہوں گی اور سب کا اپنا اپنا طریقہ اور پہ پکانے کا لیکن ایک بار آپ میرے طریقے سے بنا کے دیکھیں تو یقین جانے کہ سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے چنے کی دال بنانے کا سب سے آسان طریقہ میں اس طریقے سے بناتی ہوں بلکل ہی الگ بلکل ہی لا جواب چنے کی دال بن کے تیار ہوتی ہے اور اگر آپ نے کسی دعوت میں یہ دال کی ریسپی بنا لی اور ساتھ میں آپ نے گوشت کی بھی کوئی ریسپی بنائی ہوئی تو آپ یقین جانے یہ دال اتنی مزے کی بنتی ہے کہ لوگ گوشت کھانا بھول جائیں گے اس میں ہمیں کچھ بھی کاٹنا نہیں ہے بس آپ دیکھ سکتے ہیں سب چیزیں اس طرح سے ثابت ڈالنی ہیں کوئی بھی چیز کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ پیاز کاٹنے میں لسندرک کا پیسٹ بنانے میں ساری چیزیں کاٹنے میں اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے کچھ بھی نہیں کاٹنا ہے بس اس طرح سے ڈال کے اوپر ساری چیزیں ہم ثابت رکھ دیں گے اور آج کل ٹیمارٹر جو ہیں وہ بہت سستے ہیں اس لئے میں یہاں بہت تین ٹیمارٹر ڈال رہی ہوں مہنگے ہوں تو دو ڈال لیں اور زیادہ مہنگے ہوں تو آپ ایک ڈال لیں بس جتنا گھر ڈالیں اتنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس ڈال میں گھر ڈالیں گے مطلب ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں اس میں جتنی چیزیں زیادہ ڈلتی ہیں اتنی زیادہ مزے کی بنتی ہے تو ٹیمارٹر ایک ایسی چیزیں ڈال یا سبزی میں جتنا زیادہ ڈالیں اتنا زیادہ مزے کا بنتا ہے ڈال میں نے یہاں پہ لی تھی ایک کپ بھر کے اس کو آدھے سے ایک گھنٹے کیلئے بھی گھو دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک درمیانے سائز کی پیاز ایک انچ کا ڈرک کا ٹکڑا پانچھے جوے لیسن کے اور دو ثابت ہری مرچیں ڈال دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ آدھا چائے کا چمچ ہلڈی اور ایک چائے کا چمچ نمک بھی ڈال دوئی سپیشل بات اس دال کی یہی ہے کسی چیز کو کاٹنا نہیں ہے بہت ہی سمپل آسان اور کوئک سی ریسپی ہے اور بنتی بہت ہی کمالتی ہے ایک کپ دال بھر کے لینی ہے آپ نے زیادہ بھر نہیں رہے تو پھر سوا کپ لے لیں نورمل جو چائے کا کپ گھر میں ہوتا ہے اور پانی میں نے دوسرے چولے پہ گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا گرم پانی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ دال کا کوکنگ پروسس فوراں سے شروع ہو جائے گا اور جلدی جو ہے وہ ہماری دال بن کے تیار ہوگی اب ہم اس کو کور کر دیں گے جب تک کہ دال جو ہے وہ اچھی گل جائے تب تک کیلئے پکائیں گے ڈال میں جب اوبال آتا ہے تو پھر وہ ایک دم سے اوبال کے باہر نکلتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون یا آدھا ٹیبل سپون کوکنگ آئل تاکہ دال جو ہے وہ اوبال کے باہر نہیں آئے اب ہم اس کو کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں دال کو پکتے ہوئے یہ جو جھاگ آیا ہے یہ ہم نکال لیں گے جرم پانی ڈالا تھا ہم نے اسی فوراں سے اوبال آگیا ہے اسی پانچ منٹ میں ٹیماتر پیاز جو ہیں وہ کافی حد تک سوفٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر کا جو ہے یہاں پہ چھلکہ سوفٹ ہو کے اترنے کے قریب ہو گیا لیکن ابھی تھوڑی دیر اور پکنے لیں گے ہم ان کو ٹیماتر پیاز کو اس کے ساتھ ہی پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے اچھا پانڈا منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور اگر آپ میرے پرانے فالورز ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں دال جو ہے وہ مٹی کی ہانڈی میں ہی پکاتی ہیں مٹی کی ہانڈی میں دال جو ہے وہ زیادہ مزے کی بنتی ہے مٹی کی ہانڈی آپ آرام سے پکڑ سکتے ہیں زیادہ گرم نہیں ہوتی ہے مٹی کی ہانڈی ہے تو اس میں یوز بھی ہم یہ لکڑی کی ڈوئی کریں گے پرانے وقتوں میں یہ مٹی کے برطن اور یہ لکڑی کے جو چمچے ہیں یہی استعمال ہوتے تھے جن کے نہ تو کوئی نقصان تھے بلکہ فائدہ ہی فائدہ تھے اس میں کھانا پکانے کے بہت فائدے ہوتے ہیں اور جو آج کل جو سپیشل برطن جا رہے ہیں ان کے بہت ہی نقصانات ہیں اور اس کے نقصان کوئی نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہیں مٹی کے برطن میں کھانا ایک تو زیادہ مزے کا بنتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ بالکل جو ہے نا ہوت پوٹ کا کام کرتا ہے آپ کا جیسے دال پکی ہوئی ہے تو ایک گھنٹے بعد بھی آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کو گرم ہی ملے گی پندر منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب ہم یہ جو ٹیمارٹر اور تیاز اور ساری جو ہم نے ثابت چیزیں ڈالی ہیں نا ان کو ہم نکال لیں گے باہر تو چھوٹی چیزوں کو ریسکیو کرنے کا طریقہ یہ ہے اس طرح سے جو بھی آپ کا یہ جالی والا چمچ ہوتا ہے یہ لے لیں اور اس میں سے یہ ساری چیزیں پکڑ کے نکال لیں اور اگر کوئی چیز بھولے بھٹکے سے اندر رہ بھی جائے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اندر ہی پک جائے گی تو مسئلے والی بات نہیں ہے تو یہ ادرک لسن ہم اس پر سے نکال لیں گے بس ڈالنا ہے نکالنا ہے نہ تو کاٹنا ہے نہ ہی پیسنا ہے بہت ہی کوئی اور مزیدار سی یہ پروسپی ہے آپ یقیناً اس کو پکانے میں بھی انچوائے کریں گے اور کھانے میں بھی آپ کو بہت مزا آئے گا اچھا اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو آپ ویٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی یہ ڈال کو کھو جائے تو نیکس ٹیپ جو ہم نے کرنا ہے اسی پتیلی میں اسی ہنڈی میں کر سکتے ہیں لیکن جلدی ہے تو بس اس کو ہم رکھ دیں گے دوسرے چھولے پر پکنے کے لیے ڈال پک جائے پولی کو کھو جائے اس کا پانی خوشک ہو جائے اور ساتھ ہی ہم دوسرے چھولے پر دوسرے پین میں ان کا کام کریں گے ڈال کو کر دیا ہے میں نے دوسرے چھولے پر شیفٹ اور ان سب چیزوں کو اب ہم گرائنڈر بلینڈر جو بھی آپ کی پیسنے کی مشین ہے اس میں ڈال کے ان کا پیسٹ بنا لیں گے ایک اور چیز کہ آپ پیسٹ بنانے سے پہلے چاہیں تو اس طرح سے ٹیماتر کے چھلکیں اتار سکتے ہیں چھلکیں اتار لیں پھر پیسٹ بنا لیں بہت ہی آسانی سے چھلکیں اتار جائیں گے بہت گرم ہے اس کے ہم اس کا استعمال کریں گے اسی طرح سے سارے چھلکیں اتار کے پھر بین کا پیسٹ بنا لیں یہاں پہ میں نے پین میں گوکنگ وائن لے لیا ہے تین سے چار کھانے کے چمچ اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ زیرہ زیرے کے ساتھ ہی ہم یہاں ڈال دیں گے دس بارہ کڑی پتے اگر ہے تو ڈال لیں نہیں ہے تو بے شک مت ڈال لیں لیور اچھا آتا ہے اس سے ڈال لیں اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ پیسی لال مرچ ایک چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ بھنا کھوٹا سوکھا دھنیا ہے اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ کالے مرچ کا پاودر ہے نمک مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں مسالوں کو ایک منٹ اچھا س بھون لیں گے ایک منٹ اچھا س بھوننے کے بعد ہم نے سارے چیزوں کا پیسٹ بنا لیا نا ٹیماتر پیاز ہو رہا ہے وہ ڈال دیں گے مسالے نے تیل سوڑ دیا ہے انفیاء چیزیں سے ملچ کریں اپنے تیلا ٹیماتر محبور دو تین منٹ اچھا سی بنائی کھرویں مسالہ بلکل بن کے تیار ہو گیا ہے مسالے نے تیل سالی ہے ڈال کو بھی چیک کر لیں گے کہ ڈال اچھی سی گل گئی ہے اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے یہاں پہ ہم ڈال کو بھی چیک کر لیں گے ڈال بہت اچھی سی گل چکی ہے اب آپ ڈرائے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا پورا پانی خوشک کر کے پھر اس میں مسالہ شامل کریں اور تھوڑی سی لکوڈی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اتنا پانی آپ اس میں رہنے لیں میں نے یہاں پہ ایک کپ ڈال پی بھر کے اور اس میں گرم پانی ڈالا تھا گرم پانی ڈالے سے جلدی کوکنگ پاسس شروع جاتا ہے دال جلدی گل جاتی ہے تو میں نے یہاں پہ ایک لٹر پانی ڈالا تھا اگر آپ زیادہ دال کھڑی کھڑی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ تین کپ پانی ڈالیے گا اب میں یہاں پہ یہ مسالہ ڈال دیں پوری سی ڈال لے کے اس پین میں چلا لیں گے پورا پین اچھی طرح ساکھ ہو جائے نکس کر لیں گے آخر میں اس میں تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالیں گے پسہ گرم مسالہ آدھے سے ایک چائے کا چمچ باریک کٹیوی ہری مرچیں باریک کٹا وہہرہ دھنیا ساتھی یہاں پہ میں ایک ٹیبل سپون بٹر مکھن ڈال رہی ہوں اوپسنل ہے لیکن دال میں اس کا فیر بہت مزیک آتا ہے اور یہاں پہ میں چولہ بن کر چکی ہوں اب میں یہاں پہ اس کو مکس کر لوں گی آپ چاہیں تو آخر میں بھگار یا تڑکہ لگا سکتے ہیں لسن کا تڑکہ لگا لیں یا زیرے کا تڑکہ لگا لیں گول سابت لال مرچ کا تڑکہ لگا لیں لیکن میں اس کو ایسے ہی سرپ کرتی ہوں یہ ایسے ہی بہت مزیکی لگتی ہے اوپر سے میں نے تھوڑا سا بٹر اور ڈال دیا ہے بالکل آپشنل ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور ڈالیں گے تو یہ بہت ہی کوک دال کی ریسپی ہے آدھے گھنٹے میں جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جائے گی نہ تو پیاز کرتا ہے نہ ٹیمارٹر نہ لیسن اڈرک کا پیسٹ بنانا ہے فٹا فٹ سے بہت ہی مزیدار دال بن کے تیار ہوگی اتنی مزے کی بنیں گی کہ واقعے میں سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور نارملی بچے دال شوق سے نہیں کھاتے ہیں یہ والی دال بنا کے کھائیں بہت مزے سے شوق سے فرمائش کر کے کھائیں گے ریسپی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور مجھے دعوی محید رکھے گا اللہ حافظ